سمانتہ کے ویبن آیاموں کو ویبن پہلووں کو سمجھنے کے بعد کیونکہ یہ دھائی مولتہ سمانتہ پر ہے اور پرارم میں سوطنترتہ کا ارث سوطنتہ کے معنی اور سوطنتہ اور سمانتہ کے بیچ کا جو ایک بہت ایک عجیب سا سمبند ہے اس کو کچھ حد تک سمجھنے کے بعد اب ہم اور بہتر حیثتی میں ہوں گے سمانتہ اور سوطنتہ کے بیچ کے سمبندوں کو سمجھنے میں پرارم میں میں نے بتایا تھا کہ سمانتہ اور سوطنتہ وچارکوں کے انشار ایک دوسرے کے پورک ہیں یا ایک دوسرے کے ویرودی ہیں اور سوطنتہ کیا ہے آدھی آدھی تو جہاں پرارم میں سوطنتہ کے بارے میں آپ کو وستار سے بتایا گیا اس کے بعد سمانتہ کا ویویچن وشلیشن آدھی ہوا پریبھاشہ آدھی سمجھی گئی اب ہم تھوڑا سا بہتر حیثتی میں ہیں سمانتہ بنام ستنتہ کو سمجھنے میں اور اس لیے چلیے ایک بار پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ سمانتہ اور ستنتہ میں وچارکوں کے انشار کیا سمبند ہیں ایک دوسرے کے کتنے نکٹ ہیں تو relations between equality and liberty وچارکوں کے انشار تو اس میں بہت مدبھید ہیں اور دو طرح کی وچار دھا رہے ہیں جیسا بتایا تھا ایک تو پرس پر ویروڈی جس میں ان کا کہنا ہے کہ liberty and equality are just opposite to each other they are diametrically opposite to each other ایک دوسرے سے بلکل اس کے ویروڈی ہیں جس میں دی ٹاکویل لارڈ ایکٹن کروچے موسکا پوریٹو یہ وچارک اس وچار دھارکیں ہیں کہ ستنتہ اور سمانتہ 36 کہاں کڑا دونوں ساتھ نہیں چل سکتے دونوں کو ساتھ ساتھ نہیں سادھا جا سکتا اس میں ایک طریقے سے یہ وے وچارک ہیں جو ویکتی وادی وچار دھارکیں ہیں ویکتی کی ستنتہ پر زیادہ ان کا زور ہے اور اس لیے انہیں ویکتی وادی کہا جا سکتا ہے ان کے مت کے انشار ستنترتہ کے ساتھ سمانتہ نہیں چل سکتی جہاں یدی ستنترتہ آپ دیتے ہیں تو وہ سمانتہ کی قیمت پہ ہوگی اور اس سمانتہ کا پریاد کرتے ہیں تو وہ ستنتتہ مانو ستنتہ کی قیمت پر ہوگا دونوں میں سے کیا اہم کتنا اہم یدی ایسا ہے تو دونوں میں سے کس کو ویکسٹ کیا جائے اور کتنا کیا جائے پر فی الحال بندو یہ ہے کہ جیسا کہ ان لوگوں نے کہا ہے ٹاکویل اور لارڈ ایکٹن آدھی نے کہ ستنتہ کے ساتھ سمانتہ نہیں چل سکتی تو سمانتہ پر جور بھلے ہی ستنتتہ تھوڑی سیمت ہو جائے سمانتہ پر جور بھلے ہی ستنتہ تھوڑی سیمت ہو جائے اتنی ہی ستنتہ جتنا سمانتہ کے لئے سمانتہ میں سمبھا ہو ہم ستنتہ کتنی دے تو کچھ وچارکوں کا کہنا ہے اتنی ستنتہ ہم سمانتہ کے لوگوں کو دے سکتے ہیں جو جتنی ستنتہ سمانتہ کی بھاونہ کے خلاف نہیں جاتا ہو دوسرے شبدوں میں جیسے ایکٹن لارڈ ایکٹن کا کہنا تھا کہ سمانتہ کی اوہلاشہ کے کارن تو سمانتہ کی اوہلاشہ کے کارن تو ستنتہ کی آشہ ہی ختم ہو گئی اب جدی سمانتہ کی اوہلاشہ رکھتے ہو اور سمانتہ کے اوہلاشہ دنوں دن جدی تیور سے تیور تر اور تیور تر سے تیور تم ہوتی جاری ہے تو اس حد تک ستنتہ کی جو آشہ ہے وہ کم ہوتی جاری ہے اور کم ہوتی جاری ہے ستنتہ کی امید یعنی ہم کسی کے پرتنترتہ کی اور بڑھ رہے ہیں ویکتی کی ستنتہ میں حراس ہو رہا ہے کس کی ستنتہ ویکتی کی ستنتہ میں دیش کی ستنتہ کی باتنی ویکتی کی ستنتہ میں حراس ہو رہا ہے اور ویکتی یدی ستنت نہیں ہے تو ان کا کہنا ہے ان وچارکوں کا کہ اس کے وکاس میں یہاں بادھک ہے ویکتتو کے وکاس میں بہت بادھک رہتا ہے ان لوگوں کا ترک ہے اپنی بات جو انہیں کہی ہے کہ سمانتہ اور ستنترتہ ویروڈی ہیں تو ویروڈی ہیں ان کا ایسا کہنا ہے اور ایسا کہتے ہوئے یہ کیا ترک رکھتے ہیں پہلی بات ان کا کہنا رہتا ہے کہ ویقت کو ستنتہ تبھی پرابت جب کوئی پرتبند نہیں جدی کوئی پرتبند نہیں ہوگا تبھی تو ستنتہ ہوگی میں جس اسکول کی چہار دیواری کے اندر ہوں وہاں کسی بھی طرح کا پرتبند نہ ہو تو میں پورن روپین ستنت رہوں پرتبند کا عرض کیا ہے ایک اسکول کے ماحول کے دلیں تو پرتبند کا عرض ہے کہ کس ککشہ میں جانا ہے مجھے کس میں نہیں جانا ہے کس سمیں کہاں بیٹھنا ہے کہاں اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے کھانا ہے یدی مجھے وہاں پورن ستنتہ ملے پریسر کے اندر تو پھر سمانتہ کیسی رہی مجھے تو ملی پر باقی کو نہیں اور اجھے سبھی کو پورن ستنتہ مل جائے تو کلپنا کریے اس اسکول کی جس کی چہار دیواری کے اندر گھوشتے ہی سبھی لوگ پورن روپین ستنتر ہیں اور اس میں کوئی بندھن نہیں ہے کوئی سیما نہیں ہے بلکل ستنتر ہیں کیا ہوگا اس پر ہم آگے ویچار کریں گے فلحال آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کا اتر کیے ہے کہ کوئی پرتبند نہیں تو سمانتہ ستھاپت کرنے کے لیے پرتبند ضروری ہے بندھن ضروری ہے جدی ہمیں سمانتہ لانا ہے تو بندھن ضروری ہے ادھارن کے لیے ہمیں کانون بنانا پڑے گا کہ پچھلے بھر کے لوگوں کو اوپر لانا ہے اس کے لیے اتنی سیٹ ہم نے اس سکول میں پرویش کے سمیں ہم نے ریزار رکھی ہے آرکشت رکھی ہے تو یہ میری ستنتہ میں بندھن ہے کامانی ویقتی کے ستنتہ میں بندھن ہے پر اسے بندھن نہ سمجھا جائے یا بندھن اسے سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے اسے کس روپ میں لینا ہے یا سماج پر نرفر کرے گا شاسن کے دوارہ جس طریقے سے ایسے کانون لائے جاتے ہیں جن بھاوناوں سے اس پر نرفر کرے گا تو پہلا ترک ان کا یہ ہے کہ بندھن ضروری ستنتہ یا سمانتہ دونوں میں سے کسی ایک کو ہی پا سکتے ہو یا تو ستنتہ ملے گی یا سمانتہ ملے گی دوسرا ترک جو ایکٹن آدھی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویقتی کی جو آرثک استھیتی ہے آرثک استھیتی وہ اس کی یوگیتہ پر نرفر کرتی ہے اس بات سے آپ صحیمت ہیں کہ یدی میں امیر ہوں تو اس لیے کیونکہ میں یوگیتہ میں نے محنت کی کمایا ہے تو آرثک استھیتی یوگیتہ پر نرفر کرتی ہے نہ کہ سمانتہ پر دوسرے شبدوں میں ان کا تات پر یہ ہے کہ سمپتی کی ستنتہ پراکرٹک ہے اور یدی اس میں سمانتہ کے آدھار پر ہم اس کا بندھن بنا دیں تو ستنتہ کو بادھت کر رہے ہیں سمپتی کی جو یوگیتہ ہے سمپتی کی جو ستنترتہ ہے وہ نیسرگک ہے پراکرٹک ہے لیکن سمانتہ کا سمانتہ کا دباؤ دیتے ہوئے سمانتہ کی بات کرتے ہوئے ہم اپنی سمپتی کی ستنتہ پر جدی کچھ بندھن ڈالتے ہیں تو ہماری ستنتہ پر یہ بندھن ہے ایسا ان وچارکوں کا کہنا ہے تیسرا جو ان کا وچار ہے کہ پور ستنتہ دی تو سمانتہ اپنے آپ سمپت میں نے سکول کا ادھارن دیا وہاں سب کو پوری ستنتہ دے دی گئے تو سمانتہ رہے گی کیا وہاں جو جتنا بلی شالی ہوگا طاقتور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ وہاں پربھاو شوڑے گا وہ اتنا ہی اپنے کو اوپر دکھائے گا شوشن ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا کلپنا کریے اس تھی تکی یدی پورن ستنتر تا سبھی کو دے دی جائے ایک سکول کے اندر ان چھے گھنٹوں کے دوران تو سمانتہ نام کی چیز ہی نہیں رہے گی سب اسمان رہے گا شوشن شوشت امیر گریب لڑکا لڑکی اچوارگ نکڈیم نوارگ دھنی نردھن نہ جانے کیا کیا کتنے طریقوں کی اثمانتاؤں سے وہاں کے لوگ بچوں کو گجرنا پڑے گا تو ان کا تیسرے ورک کا کہنا ہے تیسرا جو ان کا وچار ہے کہ پورن ستنتہ دینے پر سمانتہ اپنے آپ سماپ سو جائے گی کیونکہ پرکرٹی نہیں تو یہ بھید بھاو کیے ہیں پرکرٹی نہیں یہ بھید بھاو کیے ہیں لنگ کی آثمانتہ شاریرک آثمانتہ رنگ روپ کی آثمانتہ سندرتہ آسندرتہ کی آثمانتہ آدھی آدھی یہ کیا مانوں کے دوارہ بنائے گئے ہیں یہ پراکرٹک ہیں پراکرٹک کے دوارہ دیئے گیا تو ان کا ویچار ہے کہ پونٹ ستنتہ دینے پر سمانتہ اپنے آپ سمانت کیونکہ پراکرٹی نے ہی بھیج بھاؤ کیا ہے تو بھیج بھاؤ تو رہے گا ہی آ سمانتہ تو رہے گی ایتھا ان ویچارکوں کا کہنا اس بات سے تو سبھی سہمت ہوں گے کہ پرتیک ویقتی اپنے سوارت کی ہی سوچتا ہے سوہ کے سوارت کے ہی اسی لئے سوارت شبد بنا ہے سوہ کی ہی سوچتا ہے اور ایسی ستھت میں بودھمان پریشنمی اور جو لوگ جیادہ محنت کرتے ہیں وہ لوگ نشچت روپ سے مورک اور ان نوسکھیوں آلیسیوں کے تلنا میں جیون کی دوڑ میں آگے نکل جائیں گے اس میں کوئی دو مت نہیں لیکن ایسا ہی ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ جو سماج ہے جس میں اس دنگ کی ستنتہ پونڈ روپینڈ دی گئی ہے وہاں آ سمانتہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی یعنی کوشل اور ہنر اور دھن کے بل پر ایک ورک بہت آگے نکل جائے گا اور باقی کا کیا ہوگا یہ تب ہی جب پونڈ روپینڈ ستنتہ کی بات ہو چوتھا بندو جدی سماج میں پونڈ روپ سے سمانتہ ستھاپت کر دی ایک ایسے سماج کے کلپنا کرو جہاں سمانتہ کی بات پر پورا جور ہے تو کیا ہوگا آلتی ویکتی جو ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا مورک جو ہے وہ بھی پریشم نہیں کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سمانتہ کے بل پر شاسن اس کے لیے سب ہی بنیادی چیزوں کی پریابت ویستہ کرے گا جدی ایسا ہوتا ہے تب کیسا سماج رہے گا سوچیا تو دوسرے شبدوں میں پہلی بات تو پونڈ روپ سے سمانتہ ستھاپت ہوئی نہیں سکتی اور یہ ہوتی ہے تو جو بدھیمان ویکتی ہیں پریشمی ویکتی ہیں ان لوگوں کا بودھک ویکاس رکھ جائے گا ان لوگوں کا ان لوگوں کا جو واردھاکی ہے مانسک واردھاکی ہے وہ لگوہ کا سمبھا ہو جائے گا ایسے میں کیا ہوگا سمانتہ لاغو کرنے کے چکر میں ہم بدھیمان ہم بدھیمانوں کو کھو بیٹھیں گے بدھیمانی کا اپیوگ نہیں کر پائیں گے ان کے پریشمہ کا اپیوگ نہیں کر پائیں گے ان کو بھی نٹھلے بنا دیں گے اور دوسری اور مورک اور اجیانی یہ لوگ تو بھاری سنکھیا میں رہیں گے تو جیسے ہیں نا ایک یدی شاتھن کوشش کرتا ہے کہ ہم پورڑ روپین سمانتہ لائیں تو ایسی کوشش میں نہ یہ مورک لوگ آگے آئیں گے یا پریشمی بنیں گے اور الٹا ہم ان بدھیمان اور پریشمی لوگوں سے ونچت ہو جائیں گے ان کے کھمتہ سے ونچت ہو جائیں گے آدھی چھوڑ پوری کو دھاوے آدھی رہے نہ پوری پاوے نہ ہمیں یہ ملا نہ وہ ملا نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے تو کیا پوری سمانتہ کی کلپنا کریں اور پوری سمانتہ کا پورن سمانتہ کا پریاس کریں سماج میں اس پرکار کی سمانتہ ستنتہ کو ہی نشت کر دے گی اور ستنتہ کو نشت کر دے گی تو اس کے پکش میں جو وچار ہیں وہ سمانتہ کے یوگ ایوگ پریشمی کام چور دونوں ہی ایک تلاجی سے تول دیے جارہے سمانتہ کا ترک دیتے ہوئے کیا ہو رہا ہے یہی تو ہو رہا ہے یہی ہوگا سمانتہ لانا ہے ایسا ترک دینے والوں کے انشار یہی ہوگا کہ کام چور اور پریشمی شکشت اور اشکشت اور یوگ ایوگ سبھی ایک ہی تلاجی میں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے مانے جائیں گے کیا یہ اچت ہے ایک اچھے سماج کے لیے ایک وکاش شیل سماج کے لیے قطع نہیں یوگی کی پرتبہ کا حراس ہو جائے گا اس کی جو اپنی خود کی پرتبہ ہے اس میں گراؤٹ آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ ہتو سہیت ہوگا پوری طریقے سے کشمتہ کا اپیوگ نہیں کرے گا پریشم نہیں کرے گا اور یدی یہ لوگ پریشم اپنی کشمتہ کے انسار نہیں کریں گے اپنی بدھمتہ کا اپیوگ اپنی پرتبہ کا اپیوگ نہیں کریں گے تو نقصان کسے ہے ان مورکھوں کو ان اکشم لوگوں کو پریشم نہ کرنے والوں کو نقصان ہوگا جن کو سمانتہ کے نام پر ویسے ہی سبھی چیزیں مل رہی ہیں عارتھک سمانتہ کے نام پر ان کو سب کچھ دیا جائے گا نقصان تو ان کا ہوگا ہی دیش کا سب سے بڑا نقصان تو دیش کا ہوگا کیونکہ دیش کو ایسے لوگ کے پرتبہ ایسے لوگ کے پریشنم کا لاب نہیں ملے گا وہ دیش ونچت ہو جائے گا تو اس پرکار ان آدھنک وچار دھارہ کے جو وچارک ہیں ان کی سوچ کچھ الگ ہے ایکوالٹی اور لیبارٹی سمانتہ اور چتنتہ کے سماندھ میں پانچوہ بندر یا پانچوہ نظریہ پرائٹو موسکا اور مشل کے دوارہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ان ودوانوں کا کہنا ہے کہ جو elite class ہوتی ہے جو اچھ ورگ کے لوگ دھناڈی ورگ تتھا کہتے اچھ ورگ ان کے بینہ لوگ تنتر جو ہے وہ بھیڑ تنتر میں بدل جائے گا بھیڑ تنتر کا انگریجی میں کیا کہتے ہیں مابو کریسی ماب یعنی بھیڑ بھیڑ کا تنتر بھیڑ کا شاسن کریسی منہ شاسن ماب یعنی بھیڑ تو یدی اچھ ورگ نہیں رہے گا تو بھیڑ تنتر رہے گا ایسا پرائٹو موسکا اور مشل ان لوگ کا کہنا ہے اور ایسی ستھت میں ستنتا جیسی چیز نہیں رہتی ستنتا کا ستھتوی سمبھونی دوسرے شبدوں میں ان کا کہنا ہے کہ سمانتا یدی لائی جائے تو ستنتا ختم ہو جائے جیسی سمانتا کی بات ہو رہی ہے دوسرے مطلب یہ دونوں ویرودھا بھاسی ستنتتا اور سمانتا پرس پر ویرودھی اسی لیے اس اداران کو دیتے ہوئے موسکا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھوارگ کے بینا کا لوک تنتر بھیڑ تنتر میں بدل جائے گا اچھوارگ کی اپسٹھتی کا ارث ہے آسامانتا جس میں کوئی دو مطلب اچھوارگ کی اپسٹھتی کا ارث ہے آسامانتا اور ان کی اپسٹھتی ہونا آوشک ہے یعنی آسامانتا ہونا آوشک ہے اور یعنی آسامانتا ہوگی تو ستنتا کا کیا ہوگا یہ سوچا جا سکتا ہے اسی لئے بھی ستنتا اور سمانتا ان لوگ کی نظر میں پرسپر ورودی ہیں جتنی آسامانتا جتنی ہی ستنتا شاید ایسا ان کی بھاؤنا ہوگی ستنتا کا آتیس چمبونی اچھوارگ کی اپسٹی کا ارث ہے آسامانتا اس لئے بھی ستنترتا اور سمانتا پرسپر ورودی ہیں ایلیٹ جو بہت پرسند کبھی ہے ٹی ایس ایلیٹ انہوں نے کا کیا کہنا ہے ادھک یوگ ویقتی کو کم یوگ ویقتی کے ساتھ ایلیٹ سمانتا کی بات ہے اور ان کا ٹوٹ بشواس تھا جون سٹوارٹ مل جی ایس مل جی ایلیٹ وہ تو ایک جی ایلیٹ ان کا کہنا تھا کیسے گیر شکشت مطا پر ستر پتشت جنتہ گریبی ریکھا سے نیچے ہے ستر پتشت جنتہ اشکشت ہے کیا انہیں سرکار بنانے کا دائت یا سرکار بنانے کے دائت میں صحیح یوگی مانا جائے کیا ان کے متوں ان کے ویچاروں کو بھی دیش کی شاسن ویرستہ میں شامل کیا جائے دوسرے شبدوں میں کیا اشکشت ویقتی صحیح سرکار چن سکتا ہے صحیح ویقتی کا چین کر سکتا ہے ان سب بندوں کو لے کر گہن ویچار میں مرش ہو تھا اور جیس مل جیسے ویچار ویچار بھی ہمارے سمدھان صبح میں تھے جن کا کہنا تھا کہ سبھی لوگ کو مت صحیح اپیوگ نہیں کریں اس لیے سمانتہ اسی سکتے میں سمبھو ہے جب سرکار مانوں کی سوطنترتہ کو نینتر کرے بہت اہم واقع بہت اہم بند سمانتہ کب سمبھو ہے سمبھاؤ اہم کی بات کرے تو یہ تب سمبھو ہے جب سوطنتہ کو نینتر رکھیں جیسی سوطنتہ نینتر نہیں ہے تو پہلی بات تو وہ اس شنگ خلطہ میں بدل جاتی ہے وہ سوچھنڈتہ میں بدل جاتی ہے اور ایسا ہونے پر وہ دوسرے کے سوطنتہ پہ ہنن کرتی ہے آدھی آدھی ایسے ستھتی میں سمانتہ کی بھاؤنا کیسے رہے گی کیسے پند پہ گی اس لیے یہ ضروری ہے سمانتہ یدی ہم کو وکست کرنی ہے جو ویبھن سمانتہ کا جکر ہم نے کیا ہے یدی ہم اسے وکست کرنا بندوں پر ہم کو پریاس کرنا ہے سمانتہ لانے کا تو سر و پرثم ہمیں سوطنترطہ کو نیانترط کرنا ہوگا آپ کے یاد ہوگا میں پرارم میں سوطنتہ کیا ہے اور سوطنتہ کے دونوں پہلوں پر میں نے چرچہ کی تھی اس کا مقصد یہی کہ ہم جانے کہ سوطنتہ بھی نیانترط ہونی چاہیے سوطنترطہ جو ہے اس کی بھی ایک لکشمن ریکھا ہونی چاہیے میں سوطنتر ہوں کیا اس کا عرصہ کہ میں بیش چڑک میں بیٹھ جاؤں آج میں سوطنتر ہوں کیا اس کا عرصہ کہ میں کسی کے بھی گھر میں گھل جاؤں یہ کہتے ہوئے کہ ہم سوطنتر ہیں میں سوطنتر ہوں تو کیا اس کا عرصہ یہ کہ مجھے جو بھی کرنا ہے میں کروں اپرات کرنا ہو تو اپرات کروں گلت کارے کرنا ہو تو گلت کارے کروں نہیں سوطنتر کا بھی ایک دائرہ ہے سوطنتر کی بھی ایک سیما ہے سوطنتر کی اس سیما کو لانگنے سے ہم دوسرے کی سوطنتر پر ہنن کرنا ہیں اس پر ہم اتکرمن کرنا ہے اور یہ اتکرمن جو ہے وہ گلت ہوتا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ سرکار سوطنتر کو نینتر کرے یدی سمانتہ لانا ہے تو یدی اثمانتہ کی جو دوریاں ہیں اس کو کم کرنا ہے تو اور ساتھ ہی مانو اپنا وکاس سوطنتر پون تب کر سکتا ہے جب سمانتہ پر بھی نینتر ہو اپنا وکاس مانو کب کرے گا جب سمانتہ پر بھی نینتر ہو دوسرے شبدوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمانتہ اور سمانتہ پرس پر بیرودھی ہیں اور نکاراتمک اور روڑی وادی درشتکون بھی اسے کہا جا سکتا ہے تو یہ دیرودھا بھاد یہ دیرودھی ہونے والا جو درشتکون ہے یہ بڑا سپشت ہے اس معاملے میں کہ دونوں ایک دوسرے کے دیرودھی ہیں پورک نہیں اور ایسی وچار رکھنے والوں کو ایسی دیرودھا دیرودھا